السلام علیکم تحسین کچھے کے آج ہے چودہ مارچ اور تقریباً رات کے ساڑھے ہی بارہ بچ رہے ہیں تحسین یہ کہ ہم لوگ جا رہے ہیں سگی سرور دروار پہ سلام کے لیے حاضری کے لیے تو ہم نے پہلا سٹوپ کیا تھا اپنا فیصلہ بات میں تو فیصلہ بات میں ہمارے میں ہیں رنگلی سرکار دروار پہ تو اس ٹائم دروار کا مین انٹرس بند ہے تو چھوٹا دروازہ اوپن ہے ادھر سے ہم جائیں گے دروار میں سلام کریں گے حاضری دیں گے تو وہاں سے پھر ہم لوگ چلیں جائیں گے شور کورٹ کے لیے شور کورٹ وہاں پہ ہم حق بہت سلطان پہ سلام دیں گے اس کے بعد ہم سلطان جائیں گے ملتان تو ملتان کے آگے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دربار راستے میں آئیں گے سلام کریں گے وہاں پہ سٹیک کریں گے تو چلی ہے آپ کو دربار کا ویژٹ کرواتے ہیں یہ وہ اسما رسام نے بس ہے یہ دربار میں دلتے ہیں دربار پہ ہم نے سلام وغیرہ کر دی ہے دوبار وغیرہ کر دی ہے تو آپ سین یہ ہے کہ ہم شور کورٹ کے لیے نکل رہے ہیں اب ہم جو ٹی ایس موٹر وی سے جائیں گے تو اس کے بعد ہم شور کورٹ اتریں گے تو وہاں پہ سکی تو کہنا آگا ہے سلطان حق بہو سلام کریں گے اس کے بعد پھر ہم ملتان کے لیے چل پڑے لیمیٹڈ ٹائم رہا تقریباً تیس منٹ دیئے انہوں نے ہمیں آبے یا آبے تیس منٹ کے اندریں آبے اگر کوئی فریشمنٹ بغیرہ کریں گے چاہیے پین یہ واشن جانا ہے تو وہ کر لے تو تقریباً سارے فری ہو چکے ہیں تو دوبارہ ہم چلنے لگے ہیں تو بھائی جن فانلی ہم پہنچ چکے ہیں شور کورٹ تو ہم جا رہے ہیں حق بہو سرکار تو وہاں پہ سلام کریں گے جس پندرہ منٹر سٹری ہے اس کے بعد پھر ہم دوبارہ تل پڑیں گے ملتان کے لیے تو دنہاتے ہیں آپ کو ترباردان در کا منزل دنہاتے ہیں جس میں رہا باردان ہم پہنچ چلنے لگے سمجھے یہ مرا تقریباً فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے ایسے لوکل بس میں ٹریوال کرنے کا تو کافی مزا رہا ہے اب مزا آ رہا ہے کیچنے کو بھی کچھ نا کچھ مل رہا ہے تو یہ ہے کہ دبا آپ نے کسی جماع کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ آپ کسی تراغ کی بس ملتی ہے مطلب نا لوکل بس ابھی کبھارا پچھ ہرکی پر پیٹھ کے بھی جانا پڑتا ہے اور کبھی تنگ چیٹ ہو گند ہے اور اگر اس کے علاوہ پچھر یہ ہے کہ آپ کو سٹوپ پر سٹوپ جانا ہے تو وہاں بھی ہر بار بسیس چینج ہوتی ہیں لیکن یہ کہ یہ بسیس چینج ہونے والے سسٹم کو ہی نہیں ہے چین بس ہے لیکن یہ ہے کہ ہے لیکن یہ ہے کہ ہے لیکن یہاں بس ہے تو آپ کو یہاں بھی سمجھا ہاتھ نہیں دے گا جو رات پر آئی بجھ رہے ہیں اور یہاں پر سارا بزار ویسے کا ویسی ہی ہے مسٹیک ہی ہوگی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ہم پہنچے ہیں سلطان بہو لیکن اس ٹائم ہم مجہود ہیں جس دربار پر اس دربار کا نام ہے مائی باپ تو یہاں پہ کافی رات ہے اس ٹائم میں تو ملتب کافی زیادہ جماعتیں ہمارے ساتھ بھی ہیں مطلب یہاں پہ نا کافی زیادہ باس یہاں پہ پہ پہلے سے لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ رات کے ڈائی بجھ رہے ہیں اور یہاں پہ دنیل والا ہی تھا لگا رہا مطلب اتنا زیادہ رشت پڑا ہوگا ہے اور تقریبا وہاں سے پندرہ میٹ گرا پندرہ میٹ کو انہوں نے پیتھے ہوتار دیا آگے سے آپ کو چنگچی یہاں کوئی رکشہ وغیرہ یہاں کوئی کار وغیرہ کروا جانا بڑھتا ہے تو میں رکشے میں ٹائکر کے ہوں چلا کے نہیں مطلب ٹائٹ کے ہاں ساتھ باپ کو دربار دے خاتا ہوں درمائے باپ دربار محمد اگرہ محمد امید محمد حبیب يا محمد يا رحمت للعالمين يا محمد 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 مجھر بہار میں جانے کے لیے آپ کو ایک رکھتا لینا بڑھتا ہے تو اس لیے آتی بھی بھائی جان صبح کے سی پجرے ہیں تو ہم ملدان پہنچ چکے ہیں تو اس لیے ہم شاہ شمس کے مزار پر جا رہے ہیں وہ وہاں پر نماز پجر عطا کریں گے ناشتہ وگرہ ٹھوٹا سا وہاں پر کریں گے اس کے بعد پھر ہم آگے ایک اور ہمارا ملدان پہنچ ہے تو وہاں پہ رہیں گے یہاں میرے خیالتے ہیں کہ جتنے بھی مزار ہیں پاس پاس تو وہاں پہ بھی ہم رہیں گے میرے خیالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کیا تفلوک میں آگئے صلاة و سلام علیکہ بھائی جان فائنلی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں شاہ شمس کے شاہ شمس تبریز کے مزار پر ملدان ہے تو اس در بار بھی پہلی بار یہاں ہوں مووویز وگرہ میں دیکھا تھا ویڈیوز وگرہ میں دیکھا تھا اگر بار تو آج اللہمدللہ یہاں پہ آئے گی ہوں موسیقا موسیقی 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 بھائی جی فانیلی پہنچ چکے ہیں دربار موسیقی 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 یا محمد یا رحمت للعالمین یا محمد یا من حلیت حیاتنا بالایمان یا من بجمالک علمت الاحسان یا من نورت قلوبنا بالایمان تو بجن سلام کر لیا ہے تو اس ٹائم میں موجود ہوں دروار کی بیک سائٹ پہ تو یہاں پہ اس طرح کے دو تین درخت میں نے نا سیم سٹائل کے کافی اور درباروں پر دیکھیں ہیں سیم اسی سٹائل کے موڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ جنگ میں بھی ہے دربار وہ باس ہی بنایا ہے ہی رانجا کا وہ ادھر بھی اس ٹائپ کا ہے وہ بھی میں نے ویڈیوز وزرہ میں دکھا ہوا ہے وہ بھی اسی ٹائپ کا بنایا ہے تو یہاں پہ کچھ کبر وغر اپنا ہی ہیں ان کے جو صاحب زادے سے اور ان کے جو عمرید وغرہ ساتھیوں کی کبر وغرہ اپنے بھی یہاں پہ یہ بیشت درواز اپنا ہے ہی با ہے یہ پر ایک سے چک کریں آپ موسیقی 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 اور دربار کے پر بھی اسی ذرا کافی کمال کا پتھر ڈیوز ہوا ہوا ہے اندر آپ دیکھیں گے تو اندر کافی مزے والا کام ہوا ہوا ہے مدلب نا وہ اندر دیا وغیرہ جلاتے ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ نا ڈسٹ اوپر مدلب جم چکی ہے نہیں تو اتنا کلاس کا اندر سے ہے نا بزار کے اندر جو گمبت ہوئیں وہ آپ کو میبی اس میں نہ نظر آئے پیچرز کے اندر میں نے کیا ہے میں بھی ٹرائی کروں گا کہ وہ اس پر لگا دوں موسیقی 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 باہر سے آیا ہوں جہاں ہوں تو باجان فائمیلی میں نے یہاں ناشتہ کیا مجھوڑ ہیں وہ سکی سرور جو بابا جی ہیں ان کے والدین کا یہ دربار ہے مائی باپ دربار کا نام وہی ہی لکھا ہوگا ہے انہوں نے لیکن ان کے ماں باپ کو دربار ہے یہ مندب ان کا یہاں پر تسوین ہوگی ہے تو کھلایا وہی جاتا ہے مائی باپ سکی سرور تو مجھے وہ کنفیوزن ہوگی تھی میں سمجھا شاید کسی دربار لیکن ابھی ہم لوگ نے ناشتہ وغیرہ کیا ہے میرا ناشتہ تھا لوگوں کا لنچ ہو رہا تھا اب یہاں سے کرنے کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے ڈیرہ کا دیکھا ہماری سائٹ پہ تو وہاں پہ ہمارا دو دن کپڑا ہوگا ہے تو کل جمعہ رات ہے جمعہ رات والے دن چراغہ ہوتا ہے تو جمعہ کی رات کو وہاں سے نکلیں گے اس کے بعد پھر ہم واپسی پہ کیا نام ہے شور کوٹ والی سائٹ سے آئیں گے اور سلطان حق باؤ کے ہاتھ دکھوا کے آئیں گے تو یہ سین ہے اس کا ابھی تقریباً گھنٹے دو گھنٹے تک ہم دو گھنٹے تک ہم دوکر نیوان سے نکل جانا ہے وہاں پہ تقریباً تک ہون جائیں گے اور وہاں پہ پھر پروپر ہمیں آتا سٹری والا سسٹم ہو گیا محمد اتائیت بسلام والہداء محمد اتائیت بسلام والہداء محمد عبیر ابنیا یا محمد یا رحمت للعالمین یا محمد 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 رحمت للعالمین یہ پیچھے ایک میرے مداری یہاں پہ وہ پتہ نہیں کیا کرتب کر رہا ہے لیکن اس نے جتنے بھی یہاں پہ کرتب کرنا تقریباً سارے لگ ہی نہیں رہا کہ وہ سچ ہیں محمد نااااااااای بہت نہیں کیا بولا میں آپ کو اس نے تنچار کرتب کر کے دکھائیں ہیں تو وہ سچی مجھے میں ایسی چیزیں ہوا لیکن لگ بھی نہیں رہا کہ باقی یہ جیوٹ ہے کہ سچ ہے اتنی اوڈینس کے سامنے کوئی پروف کے ساتھ چیزیں کر رہا ہے پہلی بار اس طرح کا کردب وغیرہ دیکھ رہا ہوں ملو وغیرہ پہلی بار اس طرح کا ملو پہ یہاں دیکھ کے بڑا محران ہوں میرے ساتھ ایک بہت بیٹ سین ہو گیا ہے جب ہم ملتان کے تھے تو وہاں پہ میں صرف ایک ملتب دربار پہ گیا تھا اسلام کے لیے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ اسلام کرنے کے بعد دوبارہ وہ اپنی بسوں کے پاس آجانا ہے میں دوبارہ بسوں کے پاس آگے تو کافی اور انسان پر بیٹی وی تھی اور کافی لوگ رکشیا کروا کے آگے دو مزار اور تھے پاس پانچ پانچ نٹ کی مسافت تھے تو وہ لوگ ادھر چلے گئے جس کے اندر ایک بہاول دین ذکریہ کا دربار تھا اور شاہ شمس تبری اے نہیں ادھر تو میں ہو گیا تھا ایک اور دربار تھا اس کا مجھے نام بھول گیا تو وہ ادھر گئے تھے تو یہ دو دربار میں سے مسا ہو چکے ہیں مطلب میں ملتان آیا اور وہ وہاں پہ نہیں گیا حالانکہ میں نے پچھرز بقیرہ دیکھی تھی دربار کے نا تو بڑا مزا آ رہا تھا دیکھے نا پچھرز تو سوچا تھا چلو وہاں پہ جاؤں گا دوبارہ تو میں نے بواد میں اوڈینس سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں ہم تو وہاں سے ہونا ہیں تو یہ بیاد سین ہویا میرے لیے اب انشاءاللہ اگلیو سال یہاں جب نصیر میں بات وہاں پہ چکر لگائیں دوبارہ محمد محمد رحمت لیلعالمین رحمت لیلعالمین رحمت لیلعالمین رحمت لیلعالمین بجائن ڈیرہ کازی خان جا رہے ہیں تو راستے میں سٹیل ہیا ہے پندرہ بیس منٹ کا تو گرمی کی شدت ترمیانی ہے زیادہ نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ زیادہ تردی ہے تو پس ہم آتا گھنٹا گھنٹے تک پہنچیں گے ڈیرہ کازی خان دربار پر تکیسر پر تو پھر وہیں پہ ہم سٹیل کریں گے رات تک دو دن تک وہیں پہ سٹیل کریں جمعی کی صبح کو نکل لائیں گے ہیں شاب کو پھر فائنلی بجان سکی سر پہنچ چکے ہیں اپنا سمان وگر اللہ جن وگر آرے جاؤں ہم سٹیل کی ہے کرنا ہے پیچھے دیکھیں پھر فائنلی طرح گندہ ہوگا نظریں نہیں آرہا ڈیرہ 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 ہم جانبے فائنلی پہنچ چکے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹر وغیرہ کر دیا ہے لائٹنگ وغیرہ چھی مل دی تھی تو میں نے سوچا کہنا کچھ پیچرز وغیرہی کیاپچر کر لیں تو اب میں مین وزار میں جا رہا ہوں ادھر اگر سرور کے جانبے کچھ پیچرز کیاپچر کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی